انگریز جب بپکس میں تھی تو مزدوروں کے پلائن کا مدد جور سو سے اٹھاتی رہی ہے لیکن آج جب وہ ستہ میں ہے تو بھی پلائن کو روکا نہیں جا سکا ہے یہ بات ہم نہیں بلکہ سرکار کے آکڑے ہی کہہ رہے ہیں دراصل کرونا کے چلتے لگے لاکڈاؤن کی وجہ سے کام کا جب تھپ ہوا اور مزدور روجی روٹی کے لیے ترسنے لگے تو ان پروازی مزدوروں نے گھر کا روک کرنا سرک کر دیا سرکاری آکڑے بتاتے ہیں کہ چھتیس گھڑ میں اب تک دھائی سے تین لاکھ پروازی مزدوروں کی واپسی ہو چکی ہے یہ سنکھا سرکاری ہے جو کہ ایک انوان کے مطابق واپسی کرنے والے مزدوروں کی اصل میں سنکھا پاس سے دس لاکھ تک ہو سکتی ہے حالانکہ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سنکھا میں چھتیس گھڑیا پلائن کرنے کو کیوں مجبور ہے کیا سرکاری اوجناوں میں کوئی کمی ہے یا افسرساہی کی لاپروائی ہے وہیں اب بڑی سنکھا میں جو مزدور چھتیس گھڑ لوٹے ہیں بھوپے سرکار ان کے روزگار دینے کے لیے کتنی تیار ہے اس پر آج دستار سے چرچہ ہوگے اس کے ساتھ ہی بات مدددیش کی بھی کریں گے جہاں بی جے پی اور کانگریس نیسن چوبیس کے لیے چوبیسوں گھنٹے سکتی ہے کرونا کالوں کے بیس بھارتی جنتہ پارٹی نے ورچول ریلی کر کے اپچھراؤں کے لیے ہنکار بھارتی ہے کہ امری منطری نیپنگھٹکری کے ساتھ ہی دلی سے بی جے پی کے کئی دگز نیتہ اور بھوپال سے سی ایم سی وراج اس برچول ریلی میں جڑے اور ہنکار بھاری حالانکہ دوسری اور کانگریس بھی لگتار اڈمیت کے تحت آگے بڑھ رہی ہے پور مکہنٹری کمنہ سمیت پارٹی کے تمام دگز نیتہ ان سیٹوں کو لے کر لگتار چرچہ کر رہے ہیں جہاں اتھنا ہونے ہیں مدیس کی جن چوبیس سیٹوں پر اتنا ہونے ہیں اس میں آج ہم آپ کو بموری بیدھان سمات چھتر کے سیاسی شمی کروڑوں کے بارے بتائیے جانیں گے کانگریس سرکار میں منطری رہے مہینزن سیسودیہ کے خلاب مقابلے میں کانگریس کے میدان میں اترنے کے لیے کون بیتاب ہے لیکن صورت ستشگر کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں سوال روزگار کا ہے تو سرکاری آنکھنے بتاتے ہیں کہ لاکھ ڈاؤن میں قریب دائی سے تین لاکھ مزدور چھتیز گھر لوٹ آئے ہیں یہ مزدور الگ لگ پردیشوں میں کام کرنے گئے تھے وہیں جو مزدور لوٹے ہیں اس میں زیادہ پریئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب کام کرنے کے لیے کبھی بھی اپنا پردیش چھوڑ کر باہر نہیں جائے جبکہ کچھ مزدور باہر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پردیش میں روزگار ہی نہیں لیکن موجودہ سمائے میں جو پریشتیتیاں ہیں وہ انہیں کسی دوسرے راج میں جا کر کام کرنے کے انمیتی نہیں دیتی ہیں دیکھا جائے تو چھتیز گھر کے لاکھوں مزدور پھرحال دیوست ہیں حالانکہ پردیش سرکار اس پیش لگاتار یہ بات کہہ رہی ہے کہ واپس آئے ہر مزدور کو کام ملے گا لیکن سوال وہی ہے کہ کیسے چلیں بستہ جواب جانے اس کے پہلے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ریپورٹ کوئی پیدل چل کر آیا تو کوئی ٹرچ یا پھر بس یا پھر کسی انیس ساتھل سے وہیں اب جو چھتیز گھڑیاں لوٹ کر آ چکے ہیں وہ پردیش میں پھر پروازی بند کر نہیں رہنا چاہتے ہیں گوروناکال میں اچانک لوگ ڈاؤن کے فیصلے سے اپجے ہانہات نے چھتیز گھڑ کے مزدوروں کی اس چہہاں کو پوری طرح سے ختم کر لیا ہے کہ باہر جائیں گے تو زیادہ پیسہ کمائیں گے آج اس ساتھی تو یہ ہے کہ چھتیز گھڑیاں چھتیز گھڑ میں ہی رہ کر کمانا اور کھانا چاہتے ہیں آپ ہم نہیں جائیں گے ہم نے اپنے بچے بھی خر کرنے جائیں گے دوبارہ تو اب نہیں جا سکن کام آبھی یہ ہے کام کروں گا ہم اپنے پنچائے تیس طرح میں ہی جو بھی کام ملے گا اس میں ہم لوگ کام کریں گے اور سنتوش رہیں گے باہر جانے کی وجہ میں ہم بھی کچھ چھوٹی جار نہیں کر رہے ہیں دوسرے راجیوں میں مزدوری کر رہے چھتیز گھڑ کے اب تک قریب پونے تین لاکھ مزدور واپس آ گئے یہ سرکاری آنکھ رہا ہے لیکن قیاس ہی لگائے جا رہی ہے کہ دوسرے راجیوں سو چھتیز گھڑ کے پانچ سے دس لاکھ کے سری مزدوروں کی واپسی ہو جائیں پھر جو بھی مزدور آئے ہیں وہ کورنٹائن پیریڈ پورا کرنے کے بعد کام پر جانے کو تیار ہے ادھر سرکار کا کہنا ہے کہ ان مزدوروں کو مندریکہ کے تحت کام دے گا حالانکہ جو لوگ باہر جا کر کام کرتے ہیں ان کے مندریکہ کے کارڈ ہیں یا نہیں یہ بڑا سا بات ہے دوسرے سرکار کہہ رہی ہے کہ انہیں استہائی کام دینے کی بھی کوشش جاری ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ہمارے سرمک دیسوں سے ہمارے پردیس میں آئے ہیں ان لوگوں کو روزگار کا اثر اپلد کرائے جا رہا ہے اور مندریکہ کے مادیم سے اور انہیں مادیموں سے روزگار کا اثر ان کو اپلد دو اس کے لئے سرکار پوری بھی ارسطہ کر رہے ہیں اٹھائی لاکھ مزدور واپس ہمارے پردیس میں آئے ہیں تو نسطن طور پر ان کو چاہ پینچی بھی بھاگو گام جو بھاگو سرکار کے دعوے کی بات دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا سرکار لاکھوں کی سنکھیا میں آئے مزدوروں کو ان کے کوشل کے مطابق اسٹھائی روزگار دے پائے گی یا دعوہ ہوا 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 ہی زابط ہوگا جانکار مان رہی ہے کہ مزدوروں کو لے کر سرکار کو مائیگریٹ پلان برانا ہوگا یہ تین لاکھ ممک آئے ہوئے ہیں جب بھی گھر سرکاری ہی سب سے ہم دیکھیں تو یہ سب سے آٹھ لاکھ ستھ لاکھ سمک ستیسگر آئے ہیں ساتھان کو مائیگریٹن تاسک فورس بنانا چاہیے مائیگریٹن پولیسی کو لے کر ایک تریاری کرنا چاہیے بہران گھر باپسی کرنے والے مزدوروں کیلئے موپیش سرکار روزگار دلانے کیلئے پریاثرت ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لاکھوں کے سنکھیا میں ستیسگر سے لوگ پلائن کیوں کرتے کیا سرکاری یونجناوں کی ناکامی اور سسٹم کا فیلئر اس کی بڑی وجہ ہے سوال کم بھی ہے لہٰذا جنتہ اس کا جواب جاننا چاہتی ہے سوراج ایکسپریس کے لیے رائیفور سے روپیش کپتا کے لیے تو سوال روزگار کا اس بڑے بدے پر چلسے کر نکلے ہمارے ساتھ رائے توستی ہو گئے ہیں پور منتی چلسے کا ساہو جی ہے ساہو جی آپ کا بہت بہت ساغت ہے ہمارے ساتھ کانگریس پر تصوریل سرمہ جی ہے شرمہ جی آپ کا ساغت ہے جی نمسکار شرمہ جی کارکر تک گوٹم بندوپاد ہے ہمارے ساتھ اور بھوپال سٹوڈیو سے موجود ہیں بھائی سکتر کار رہے ہیں آپ دونوں لوگ کا بھی بہت بہت ساغت ہے سب سوالے ساہو جی کیا آروپ ہے آپ کا دیکھیں ہم سرواج کسی آروپ سے یہ کرنے کے لیے جائے یہ جس ہرسیا ہے پلائم ساہو جی تھوڑا سا تقنیقی کارڈوں سے کچھ آباز دھسائی دھن سے نہیں آ پا رہی ہے ہم آپ کے پاس ایک بار پھر سے آتے ہیں ہم کانگریس پر تصوریل سرمہ جی سے سرمہ جی کانگریس جب بپکس میں تھی تو لگاتار پلائم کی بات اٹھاتی رہی ہے ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ مزدوروں کو کام نہیں مل رہا 36 گھر کے لوگ کو کام نہیں مل رہا پلائم کر رہے ہیں اب آپ کی سرکار ہے سرکاری آکڑے ہی بتا رہے ہیں کہ دھائی سے تین لاکھ مزدور پلائم کر گئے تھے جو واپس آئے ہیں کیسے کام دیں گے ان کو کام ملے گا 36 گھر میں جسے سرکار اس بات سے بڑی چینکت ہے اور میں آپ کو یہ بہت بہتانا چاہتا ہوں کہ وردوان پرشتی میں جو مزدور باہر جاتے ہیں وہ بہتر اوسر کی پریاس میں جاتے ہیں اور اب جدکت یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا سنکٹ آیا ہے یا پھسلی سنکٹ ہے اور دوسری بات ہمارا 36 گھر ہے وہ ایک پھسلی پردیش ہے اور اس لئے یہاں پر بڑھات میں تو کوئی کام ہوتا ہے مگر بڑھات کے بات کام بھی تھوڑی کمی ہو جاتی ہے ایسے اس سٹی میں لوگ جو ہے ایک ریبین اس طرح کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے دھگڑائی بات ہے یہ کوئی پرشنطہ کی بات نہیں ہے اب جو نئی پریسٹی پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارے ماننی مکھے مندری گوبیش بھگیل جی ہمارے سرم مندری ڈاکٹر سیو کمار ڈہریہ ان سبھی لوگوں نے یہ تائے کیا ہے اور دوسری بات مزور کیا چھٹی گڑھ کے اس طرح دی کو دیکھتے ہوئے وہ باہر جانے کی اکشت نہیں ہے ایسی پریسٹی میں ہم کو اس بات کو دھیان دینا ہوگا کہ چھٹی گڑھ میں گرمی کے سمیے میں کٹوریت یوگوں کو چھوٹے ہوتھ یوگوں کو اور دوسری ہمارے پرمپرہ دکھتا جاتے ہیں جیسے کمار کے کام ہے لوہار کے کام ہے بڑھے کے کام ہے بسوار کے کام ہے ان سارے کاموں کو تھوڑا سا مہتمہ دے جائے اس کے لیے مارکیٹ کیوں اپلبد کرائے جائے اور بھٹے دوسری باتوں کو سرما جی یہ تو آپ سوچھاؤ دے رہے ہیں سرما جی ہمارا سوال یہ تھا آپ کام اپلبد کرائیں آپ یہ سوچھاؤ دے رہے ہیں اس کو بڑھاوہ دینے کی جورت ہے سرکار آپ کی ہے آپ کو ہی کرنا ہے دوسرا کو ہی نہیں کرنے والا اور سوال ہمارا یہ تھا کہ آپ کی بھی دیر سال سے سرکار ہے آخر یہ پلائن کیوں کیے آپ نے کہا کہ ایک فصلی ہے آپ نے کارن بتایا سارے لیکن کیوں کی ہے یہ مدہ آپ جورت سے بھی تک سمیں اٹھاتے رہے ہیں میں نے کہا کہ بیتت آوسر کی تلاس میں لوگ باہر جاتے ہیں اور دو بات میں نے آپ کو کہا ہی سرکار اس پر بچار کر رہی ہے سرکار اس بات کے لیے پرکیبت ہے کہ جو چھتیز رڑ کے لوگ ہیں ان کو چھتیز رڑ میں کام دینے کا آوسر ملنا چاہیے آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پورے بھارت میں ملنے گا کے انتر کا جو کار ہو رہا ہے چھتیز گھڑ میں وہ سب سے اچھے ہیں 24 سے 25% کام چھتیز گھڑ میں ہو رہا ہے اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے تو یہ میں نے جو کہا یہ سرکار گر میں نے کہا اس کو سرکار بچار کر رہی ہے اور ہم لگو دیوگ اور کٹو کلٹوری دیوگ کے لیشہ میں اور امپراغس جو کام ہے اس کو بڑھاوا دینے کی لیشہ میں ہم کام کریں گے اس جسے میں سرکار قدم اٹھا چکی ہے یہ جو کسی جو پا ہے اس کا پھوٹ پروسیسنگ کا کام کونڈا گاہ میں چالے ہو چکا ہے اور انہیں جو کئی پریاست ہیں وہ سب سب پریاست اور سب یہ جناہوں کو ابھی دستی رکھا جا رہا ہے اور اس کو آنے والے سمیہ میں گریانیت کیا جائے بلکل آپ کے انمان سے کتنے مزدور پلائن کر کے گئے تھے اور واپس آئے ہیں آکڑے ہیں آپ کے پاس کچھ سرکاری آکڑے دھائیس سے تیر لاکھ بتا رہے ہیں ہمارے پاس سرکاری آکڑے کے حساب سے دو لاکھ ساٹھ ہیزار لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکاری سمترہ کے حساب سے یا سرکاری پریاست سے چکل راگ واپسی کی ہے اس کے علاوہ میں کچھ مزدور ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ اپنے سازنوں سے لاکھ دام ہونے کے پہلے یا سرکاری پریاستوں کے پہلے آ چکے ہو یا بعد میں ہوں سرکاری کرتا ہے بندو پادھائی جی بندو پادھائی جی سرکاری کری دو لاکھ ساٹھ ہیزار آپ کا آکڑا کیا کہہ رہا ہے حالانکہ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہے اور بجہ کیا ہے پلائن کی سرکار کی یوجناوں کی کمی افسروں کی لاپرباہی یا کوئی انکارن دیکھئے پچھلے پندرہ سال کے بیجے پی کے جو سرکار تھا اور لگاتار یہ بھرام دیتے رہے یہ منرے گا کے کارن مزدوروں کو ہم نے پلائن سے روک لیا یہ بھرام ثابت ہوا آپ سوال یہ ہے یہ جو انہوں نے تین لاکھ کی آکڑے کہہ رہے ہیں اس کے لگاتار ایک مہینہ لوگ ڈاؤن اے وان سے لے کے لوگ ڈاؤن فور تک مزدور آتے رہا اس کا حساب یہ سرکار کے پاس نہیں سرکار کے پاس وہ حساب ہے جو انہوں نے اپنے پکریہ کے تحت لے آیا ہے تیسری سوال یہ ہے اتنے لوگ جب آ رہے ہیں ان کے انتر سٹیٹ مائیگریشن ایکٹ اس پر حساب کیوں نہیں کون پنچائے کون جلے سے کتنے مجدور پلائن کیا ہے یہ اس کا ایمپلیمنٹیشن کی بڑا آباد ہے ریکارڈ ہے ہی نہیں آج سوال ہے اس پریشتی میں جب ہم آ گئے ہیں تب ان کو انگیج کیبال مانرے گا سے نہیں ہو سکتا مانرے گا تیمپوری چیز ہے ہمیں سکیل میٹنگ سکیل اپگریڈنگ اور سکیل کے انوشار ایک پونچائز لیبل کے پلان ایک دیسٹیج لیبل کے پلان ایک سٹیج لیبل کے پلان یہ جب بنانے کی بات ہوگا تو ہم کو ایک مائیگریشن پوالیسی چاہیے ہم کو مائیگریشن پوالیسی کے ساتھ ساتھ مائیگریشن ٹاسک پورس سٹیج کو بنانا چاہیے جو آج تک تیسپورٹ نہیں بنایا کہ کلکٹر کے بھروسے سے ایک سٹیج کو اس خمکٹ سے ہم اوبار لیں گے یہ ہو نہیں سکتا سوال یہ ہے چھتیز گھر کے سامنیشتھ مجدور سرم کو چھتیز گھر کے سمرد جدہ میں لگنے کے بہنسود نہیں کر پائے یہ باہر جا کے سرم دیتے رہے آپ جب آئے ہیں ان کو کیسے آپس کریں گے اس کے ایک سیپ پلان آتے سمیں تو مجدوری نے آیا اب جائیں گے اگر کچھ لوگ تو کیسے جائیں گے کیسے سیپ بائیگریشن ہوگا اس پر سوچنے کے لیے تاسک پورسی سمودائک بھاگیداری کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہوگا ستیز گھر ہم جانتے ہیں کہ پلان مائیگریشن پران علاقہ ہے اس کے اگر 50% لوگ ستیز گھر میں میرے ستاڑی کہہ رہا ہے کہ وہ آتھوئی پاس سے نیچے ہے تو یہ کیبال سم کے ادھارتے ہیں جو پرلکھے جہتا مائیگریشن جہتا اپر سکل وہ سکل بہت کم پارسنٹ دس پارسنٹ لوگ ہیں تو نئے ڈیزائن کر رہا ہوگا اس میں بھوپیس سرکار نے کتنا کام کیا ہے آپ نے حالا کی سرکار کی چاہے سوزنطہ کی بات کے بات ہو سرکار کسی کی بھی رہی ہو لیکن اس سمیں تو بی جی پی کی سرکار لنبے سمیں تک رہی ہے کس کو دوسری مانتے ہیں آپ دیکھیں بی جی پی کے سمیں ایک الگ کسیم کے سوال تک لگاتار کسی کو دوسر دینے سے نہیں ہوگا جو ہو دیا ہے وہاں ختم کر کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اور بھرنا ہوگا یہ آج دودردشتہ کی بھی ضروری ہے اتتکار پریستیتی کے حال خوزنے کی ضروری ہے جی کبال مانرے گا کے جو کام کر رہے ہیں اس سے مٹی کا کام اس کو بھی دیکھنا ہوگا ہم کیا کام کر رہے ہیں جو ستھائی سمپتی کا بھی کاف ہو آج بھی آپ گاؤ گاؤ میں جو پلان ہے جس طرح کہ اپنے مائیگریتر میں جو سم آیا ہے گاؤ میں اس کو گاؤ میں انگیج کرنے کے لیے جو ایک پلان چاہیے ایک پلان چاہیے ادھکاونس لوگوں کے جب کار دیں گے اتھک ہے مونڈلیٹا پر انگیج کر لیں گے ہم کہہ رہے ہیں آپ جروری ہے ایک کیس بائی کیس کا پلان کی ایک ویژن کی جو مائیگریتر کو نپٹنے کے لیے ایک بلوپرینٹ کی جی چلی یہ بھی یہ دوسرے دوسرے بان کرنے سے نہیں ہوگا آگے بارنا ہوگا جی برطور ساہو جی بپک سے کہہ رہی ہے کہ بھوپیس سرگار کی ناکامیوں کے کارن لوگ پلان کر گئے لیکن جو ان کے بیچ میں کام کر رہے ہیں ساماجی کار کرتا ہے بندو پاد بھائی جی ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کی کبھی بھی سرکار نے اس طرح ان کو چنہیت کرنے کی کوئی یوجنہ ہی نہیں بنائی ان کو سخشم بنانے کی یوجنہ ہی نہیں بنائی جس کے کارن وہ ان کے سامنے روزی روٹی کا سنگٹ یا ورطمان سرکار کو کٹ گھرے میں کرنے سے جو چنوکی کو آپ نہ چنیت کر سکتے نہ اس کا سامنہ کر سکتے آپ کی منشہ ہے کی کیوں پلائن ہوا اور اس پلائن کے بعد جو لوگ آئے ہیں دھائی لاک کے یا تین لاک کے آس پاس آپ کے آکرے ہیں یعنی بھی تھا دو ہزار آٹ سے دو ہزار تیرہ تک ہم نے لگ بھگ دو ہزار دس میں ایک تین یر پرسپیکٹی پلان کی بات شروع کی تی دس سال کا ایک سندرسی پلان جس میں کتنے لوگ اینرلیم کے تحت آجیوکا میشن کے تحت ایبزار ہو سکتے ہیں کتنے لوگ گاؤں کے دوسرے کام ہوں میں ہو سکتے ہیں کتنے لوگ رورل آرٹیجن کے روپ میں اپیوک ہو سکتا ہے اس کے شکیل لیس کا فائدہ اسیٹ کے نرمان میں اور جو پردان منتری اور مکہ منتری کالسل یوجنہ ہے اس یوجنہ کے تحت چھوٹے چھوٹے کام دو لاکھ یا ایک لاکھ نبی ہزار کے آس پاس جو اس سمیہ دو ہزار بارہ تیزہ میں پالیان کی بات آئی تھی ریجسٹر منٹین کرنی کی بات آئی تھی ایک بات بلکل صحیح ہے کہ ایک کل ملا کے ایک ٹھیک پرکار سے پلان اور پولیسی اور پروگرام کیونہ جو بات گوتم جی نہ کہی ہے وہ آج بھی کیا جا سکتا ہے سرکار کے اس طرح کے علاوہ بھی دوسرے لوگ کو جڑے انجیوں کو جڑے اور بھی لوگ کام کر رہے اس شیطرے میں اس کو جڑے اور جو ہمارے ہاں مائیگریشن کا جو کارن ہے اس کارن کو دور نہ کرنے کا پریاست کریں اور جس بات صحیح ہے چاہے برطمان سرکار ہو چاہے پرانی ہمارے رمن سینجی کے سرکار ہو پہلے جو پلائن ہوتا رہا ہے چھتیز گڑ کا اس سے کم ہوا ہے کیونکہ لوگ کو ایک تو اناج کی ایک پرکار سے مول بھوت جو آ شکتا ہے اس کی پورتی ہوئی مکہ منطری خات جانی ہو جنہ میں ہوا ایک روپیہ دو روپیہ کلو میں جب چاوان اٹھ لفظ ہو رہا ہے تو نشی طرف سے کیونکہ پیٹ کے لئے ہی ہم کہیں جا رہے ہیں تو اس کی آسکتہ اس میں محسوس نہیں پھر مندیگا آیا اب مندیگا کرنے کا فائدہ ملے آب جو ڈھائی لاک لوگ آپ ایسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں آپ کتنا ایسپیکٹ کر رہے ہیں بیپکشی دل ہونے کے ناتے آپ کتنا مان رہے ہیں کہ کتنے مزدور پلائن کر گئے تھے ہمارا وہی کہنا ہے لگ بھر دو لاک چالیس ہزار کے آس پاس آپ کے لوگ ہیں جو ادھر دھر دکھ رہے ہوئے ہیں اس میں ستر پرسن بھی لوگ آئے ہیں تو آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں ڈیڑھ لاک سے آس پاس اوپر آپ کے پاس آج کی مین پاور ہے اور یہ مین پاور ایسا ہے جو اترکت آپ کو جاب دینا ہے جترکت اس کو کھپانا ہے اور یہاں تو سرکاری بھرتیاں میں روک لگی ہے دوسرے کاموں میں بیتی ارچن ہے اور بھی کئی بیتی کٹھنائیاں ہیں اس پر میں بہت جان ہی رہا ہوں لیکن یہ جو مین پاور ہے اس کو کھپانے کے لیے آپ کے پاس تاتکالی کے روح سے کوئی پلان نہیں ہے آپ کو کنٹینجن پلان تیار کرنا پڑے گا سارے لوگوں سے مل کے سارے جو سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جو سماس ساسطری بھی ہیں ان کو بھی آپ جو جو انسٹیوٹ ہیں اور دوسرے انسٹیوٹ ہیں ان کو بھی جوڑنا پڑے اور تب آپ اتنے بڑے مین پاور کو آپ خفا سکیں گے ورنہ یہ مین پاور نشیط روح سے ایک پرکار سے جس روح میں آپ کو دیکھے گا اس کے ویس پھوٹک پر نام آپ کو دیکھنے مل سکتا ہے سرکار کو اس معاملے میں بجائے راجنیت چسمے کے اس کو آروپ تتیاروپ سے اوپر اٹھ کے کچھ پلان کرنا ہوگا کچھ یوجنہ دھراتل پر اتارنا ہوگا اور پراتمکتہ دینا ہوگا ہماری پراتمکتہ یہ ہے ہماری پراتمکتہ یہاں ہماری پراتمکتہ یہاں کے لوگ ہیں جو پلان کر کے گئے ہیں وہ آئے ہیں کیونکہ آپ نے یہ سارا اس میں دکھایا ہے چینل میں کہ اب لوگ پھر سے واپس جانے کی مانسکتہ میں نہیں ہے ان کا مائنسیٹ اب بدل رہا ہے اب وہ یہی آکے کام ڈھوڑیں گے یہی آکے آپ ان کو ایک پرکار سے جاب دیں گے تو وہ نشیط روپ سے ان کا بن سکتا ہے یہ جتنا بھی آپ سجھ ہوتی ہے ایک سماجی پری سمپتیا بنانے میں سوچ سکتی ہے ایسا میرا سوچ ہے ترپاٹھی جی اب اس کے بعد آپ جو پریستیتیا بن رہی دنوں دن ایک تو ابھی کرونا سنکٹ ہے عام طور پر یہ لگ رہا ہے جب سے پرواسی لوگوں کا آنا جانا ہوا ہے یہ سنکٹ بڑھا ہے ان کی سنکھیا بڑی ہے اب لاکڈ کا جگہ میں ان لاکڈ کا سٹیج آپ پار کر رہے ہیں روز بروز کوئی سنستان کو کھولنے کی اس سنستی آپ کے بند رہی ہے ہمارے ساہو جی راجی سواس منتری جی انہوں نے کہہ گیا ساہو جی میری بات سن لیجی بہت لبا ہو رہا ہے بہت آپ کا سجھاو بہت اچھا آپ سجھاو کو سرمج سرمج سے پوچھیں گے سرکار بھوپے سرکار لیکن آپ نے بات کہ 2008 سے 2013 تک جب آپ سرم منتی تھے تو آپ نے کئی یوز رہی بنائی تھی اس کے پہت وہاں زیادہ سے زیادہ مزدوروں کو روزگار اپل کیا یہ 2013 کے بعد 2018 بھی جو یوز نیرے آپ نے بنائی تھی زیاری بند ہو گئی تھی نہیں ایسا نہیں ہے اس یوز نیرے کا وستار ہوا جاہے ہمارا بی او سی بولتے ہیں جو بھون سن نرمان کامگار ہمارے جو سرمک ہیں اس کا ایک سنگٹن ہے بیو سی اسنگٹی مزدوروں کے لئے ہے جو دونوں سیکٹر میں آرگنائز سیکٹر میں انرگنائز سیکٹر میں تو اسنگٹی چھتروں کے سماجی سورکچہ کے لئے سماجی جائد کے لئے کیمرے نے جو اجنا پائیں اس کو ہم نے اور آگے بڑھا کے یہاں پر تیار کیا لگ بگ بیس یو جنائے اس سمجھ ہم نے لانچ کیا تھا اور جیسے میں پھر سے نہیں وزن کیا ایک پرسپیکٹی پلان کی تیاری ہماری تھی اور اس سمجھ کندر میں سرم منطری کے روپ میں حریص راوات جی ہوا کرتے تھے اور دوسرے منطری تھے ان لوگوں سے نے ہم نے بات کی کہ آپ پوری طریقے سے اس کام کو وہ کینیلائز کریے کیونکہ آپ ان کے بچوں کے طرف دھان نہیں دیں گے جو سرمک ہیں خیر کر آسنگ چھتر کے سرمک ان کے بچوں کے بھوش کو کسی طریقے سے educate کرنے کے دلسلی سے چاہتا ہوں آپ کی انمتی سے چھتیز گھر کا potential ہے چاہے سرکار میری ہو چاہے اور کسی کو یہ potential کو ٹیپ کرنا چاہیے اتنا میرا نویدن ہے سرکار جن یوزناؤں کو آپ دیکھ لیجئے ساہو جن یوزناؤں کو آپ نے عملی جام پہنائے تھا ان کو بعد سرکار نے یوزناؤں کو بند کر دیا ہاں 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 نشی تروپ سے بند ہوا ہے ہمارے بہت آتنی بیکتی وہاں پر شرم منتری کے بیٹھے ہیں وہ خود پریسان ہیں ان سب یوزناؤں کی لین مطی نہیں تھی گئی اب ان چھاتری سرم کے چھتر میں ساتھ سرم کے لئے ہم نے اسکول چالو کی تھی اسکول لگاتار چل رہا تھا اس کے لئے بیوستائیں تھی وہ بند ہو گیا بیو سی کی جتنی یوزنائے ہے وہ بند کر دی گئی ٹھیک ہے آپ نے سائیکل اور چلائی مسین بات بند کیا میں سامت سو کروڑ دو سو کروڑ کا ہوتا ہے جو بیہاری مزدور ہے جس پکار سے مہاراست میں بیہاری قانون چلا اس کا ہی ہم لوگوں نے یہاں پر ادھین کر ایک نیا شیٹ اپ تیار کیا تھا اس کے تحت بیو سی کے تحت جتنی راستیاں ہیں ہم خرچ کریں گے ان کے ویل کرنا چاہیے ساہو جی نے یہ بھی کہا کہ راجیت چسپ کے روپے نہیں دیکھنا اس کو لگا کے نہیں دیکھنا چاہیے مزدوروں کے دکھ درد کا معاملہ ہے لیکن جو بتا رہے ہیں ساہو جی کی ان کی جو اجنائیں تھی مزدوروں کے لیے ان کے سویدھاؤں کے لیے وہ اجنائیں بھوپے سرکار نے بند کی ہے جس کے قرآن سمبوتہ آگے وہ کہنے والے تھی کہ اس کے قرآن اس سال اور پلائین ہو گیا تھا وہ تو ایک صدی کے بعد اس طرح کی مہاماری آئی ہے 1918 کے بعد یہ سامنے باتیں آگئیں کہ اتنے مجدور پلائین کر رہے ہیں اب ایسی ستھتی میں کیا کہیں گے آپ کی جو اوزنائے بند ہوئی ہیں اس کے کانر پلائین زیادہ ہوا دیکھیں سپاتی جی آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں پلی بیلیسٹ ہیں وہ بڑے سکراتمک ہیں اور سکراتمک ڈن سے بات کریں تو میں بھی اس جواب دینے بہت ساری ساری سامیخش جاری پیچھلے دس سام سام ساری ساری سارے پیسے خرچ کی سرکار میں اور اس کا پرنام کیا نکلا اس سے سرمکوں کی چیمت میں کیا امتر آیا یا ان یو جنہوں کا کتنا لاب ہو پایا ان ساری چیزوں کو سامیخش کر کے ماننی بھوپیز بھگیر کی سرکار ہے وہ ایک ازی کے زیادہ اپیوگی اور اپیوگی ڈن سے اور جس سام روپ سے لوگوں کی ہیتھکاری ہو ایسے یو جنہوں کو لاغو کرنے کے لیے ترہ ترہ کی ویچار میں تھی مگر اس بیش میں ہمارا بینا بلائے مہمان چاہتا ہوں کہ چھتیز گڑ کی سرکار کسانوں کی سرکار ہے مسجدوں کی سرکار ہے گریبوں کی سرکار ہے سرکار تو ہے بلدوروں کی لیکن اتنا بڑی سنگچہ میں آگئے ہے ان کو روزگار کیسے دیں گے جس کے لئے چندتیت ہے بندو پاست جائجی اور ساہو جی بھی چندتیت ہو رہے نہیں اس میں چندتا کہ آوشکتہ نہیں ہے سرکار مسجد سب کو کرائے گی اور اس میں اس کی لئے میں آپ کو پہلے بتایا کہ چارہ رہی تاری یوزنائی بن رہی دو تاری یوزنائی بنانی پڑے گی ایک یوزنائی جو ہوں گی ایک یوزنائی جو لنبے سمیہ کیلئی لنبے سمیہ کیلئی یوزنائی بنا کر کہ یوزنائی کرم کو پیانی چرنا پڑے اس طرح کی یوزنائی کو لابو کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی کرنا ہی آپ جو پارٹی سرکار بیٹھی اس کی پرابطہ ہیں ہماری سرکار ہے سرکار جو ساہو جی نے کہا ہے جو انہوں نے اپنے سرم منتی جو تھے تو انہوں نے جو یوزنائی لاغو کی تھی اور جو سرم سرم جی کہہ رہے ہے کہ 36 سرکار چنتی تھے اور یہ سب ہوگا لگ وقت ابھی کو روزگار ملے گا آپ کتنا صحبت ہے اس سے دیکھئے جب تک ہمارے دیش میں ابھی بھی انتر سٹیٹ مائیگریشن ایکت یہ لاغو ہے اس کے حساب سے کتنا لوگ جا رہا ہے اس کی کوئی ریکارڈ کوئی بھی جیلے میں بہتر نہیں ہے اس کو کڑے سے لاغو کرنا اسے جانکاری اپولت کرنا کتنے لوگ ہے کتنے لوگ جا رہا ہے یہ جب تک نہیں ہوگا اور اسی طرح سے روز کر دینے کی مودہ نہیں ہے یہ جو شوام گاؤ میں آئے ہیں ان کو اسکول کی کیا ہوگا ان کو مدی مل کا کیا ہوگا ان کے اتیسا جی لگتا ہے تکنیشی کرنوں سے آپ کو ایک 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 جو بات ساہو جی کہہ رہے تھے جہ ہم نے اتنا کار ایک رکھے ہیں اور منزگا میں چلتے کمجھوڑ کے سیزینل مائیگری جو تین مائنہ چار مائنے کے لئے جاتے ہیں ان کو ہم نے زیادہ نہیں روک پایا آج سوال ہے اس مجھدور کو جو بات سب انگیج کیسے کریں گے باجیت ریبائیز کرنا ہوگا یہ باجیت ریبائیز میں ہمارے جو سمپتہ ہے وہ سمپتی کو کیسے ایک کر کے کیس کی مددہ ہے جیلے بائی جیلے کی مددہ ہے باستار کا جو دیستک پلائد ہوگا اور بولوزو باجیر کا دیستک پلائد ہوگا دونوں فرق ہوگا ریبائیز بلائنکت سٹیٹ ایکشن پلائن سے نہیں ہونے والا ہے اس لئے بارباب بات کو کہا رہا ہو مائی کری سوچے دا کو کل 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 آنو چاہیے تو مائی ریسین ٹاسپورس جی جب تک مائی ریسین ٹاسپورس نہیں ہوگا اس پر منی ٹرین نہیں ہوگا جی سوال جو آئے گا اس کو سوال بھاگی دا نہیں سوال سوال کو حال کرے بھی نہ کہ آساسم دینے سے کچھ نہیں ہو ریسی سرما جی آساسم جی سرما جی آساسم جی سوال 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 بھرام پنچا عائد جی لوگوں کی سوال سوال کروں سوال کو د셔가 سوال جی اپ�� سوال سوال کی سوال bern سن سوال سن اس کے لئے ترکالی کو ان کو پراؤدھان کرنا ہوگا اس کے علاوہ دیرکالی کی یوزنان کانگریب سرکار بنا رہی ہے چٹلگڑ کے ہمارے بھوپیز بھگیل کی سرکار اس مند میں سجتہ پروک کروائی کر رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں دادا کی باتوں کو بلکل دھیان میں رکھا جائے گا ان کا سجاوہ بہت اچھا ہے اور اس سجاوہ پر عمل کرنے کے لئے بلکل سرکار پرتیبت ہے اور ان ساری یوزنان کو لاغو کر کے چٹلگڑ کے مزدوروں کو باروماسی کام دل سکے ان کے محنت کا پرتیپل بل سکے اور وہ کسی اپنے گھر کو دوار کو چھوڑ کے اپنے پریوار کو چھوڑ کے باہر جانے کے لئے مجبور نہ ہو اس بات کے لئے کانگریب سرکت کرنے کا پیاس کریں سر شاہو جی بہت سنکشیت میں مائیگریشن ٹاسک فورس بنانے کی جرت ہے کیا ہے اور اگر ہے تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنائی کی ہم نے نہیں بنائی تو یہ سرکار نہیں بنائی کی ایسا اچھت نہیں ہے ہمارے جو کچھ ایسے بھی سارے ہوئے ہیں جس کو ابھی لاغو کرنا چاہیے اور جو کارے نہیں کیا اس کو کرنا چاہیے جو مائیگریشن اسٹیٹ مائیگریشن ایکٹ ہے اس کو آپ پھر سے ریبیو کر لیں اور اس کے بعد پھر مائیگریشن ٹاسک فورس کے درستی سے کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ نہیں جائیں گے واپس تو آپ کہاں کہاں لے جا سکتے ہیں کہ انڈسٹیل گروہ سینٹر آپ کے جتنے ہیں اس گروہ سینٹر میں ابھی تعتقال ضرورت ہے مین پاور کی اس میں آپ بھیج سکتے ہیں تو میرا کہنے کے مطلب بھیج سرکار یہ جیسے بھینڈورہ پیٹ رہی ہے کہ ہم اسکیل میپنگ کرائیں گے تو اسکیل میپنگ تو ٹھیک سے کراؤ بھئیہ اسکیل میپنگ ٹھیک سے کراؤ کون کون کیا کام جانتا ہے کون کارپینٹری کر سکتا ہے کون پلمبر کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہے ان کو آپ پھر سے کر لیجی آپ سیدھے سیدھے ان کے انگیج کریے انڈسٹیل سیکٹر میں ان کا اپیوگ ہے کیا دوسرے سیکٹر میں اپیوگ ہے کیا کچھ سریج سیکٹر میں اپیوگ ہے پریکٹیو ایسیٹ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں اس کو اپیوگ کر سکتے ہیں کل ملا کے ٹاسپورس والی بات نسیت روح سے پراشنگک ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے یہ ہمارے سامنے ابھی اس پر دیکھ رہا ہے سنسٹیل دے اوڈھے جی آپ کی سنشفت کی پڑی چاہیے بلکل سنشفت کی کیا یہ کبھی سنبھاؤ ہے چھتیز گھر کے جو مجدور پلائن کر رہے ہیں چاہے مرد پردیسوں کسی انیس چھتیز گھر سے کچھ زیادہ نہیں کر رہے ہیں کتنی بھی یوجنائے بنا لے سرکار کیا سنبھاؤ ہے اور اگر سنبھاؤ ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ سے کیا کہنا دیکھئے جہاں تک سوال پلائن کا ہے تو یہ جو چھتیز گھر سے جو لوگ باہر گئے تھے اور جو واپس آئے ہیں یہ چھتیز گھر کا کریم تھا جنہوں نے دوسرے پردیسوں میں جا کر وہاں وکاس نے یوگدان دیا اس کا اپیوگ چھتیز گھر کو اپنے گلے راجی میں کرنا تھی ہے ابھی سب سے پراتنی کا وستہ تا جو ہے آپ کی یوزنائیں تو بنتی رہیں گی کریان میں یوزنائیں بنانے میں سمیچھا میں آپ کو سمیں لگے گا سب سے پہلے انہیں روکا کیسے جائے جس طرح وہ پرطاڑیٹ ہو کے آئے ہیں آج اگر وہ بھوکے رہے آج اگر ان کے تن میں کپلا نہیں رہا تو وہ پھر سے پھلا ان کی سوچیں گے تو سب سے پہلے کاریوزنائیں آپ کی یہ ہونا تھی یہ کہ انہیں روکا کیسے جائے اس وندو پر بھی چاہ کیا جائے اور پندہ دن کے اندر اس کو کریانویٹ کیا جائے جس سے ان کے مند میں کہیں بھاگنے کی بھاہونا نہیں جائے اور آپ کو تو چاہیے تھا کہ جب آپ جو یہ لوٹ کے آئے تھے اور آپ کو کوئرینٹائن سینٹر بنا رہے تھے اور آپ ان کے سکریڈنگ کر رہے تھے کہ اس سمیں ان کا کیا کس سنڈٹ میں ایکسپرٹ ہے وہ نوٹ کرتے جاتے آپ کو سوچی بنا لینا چاہیے تھا اور آپ کو اس کا آپ کے ہاں کرنا چاہیے بنو پس کے کئی اُڈیوگ آپ کے ہاں ہو سکتے ہیں آجیواسی علاقے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت آپ کے ہاں عبرت کی خطانے ہیں آپ کے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بھی ہندوستان میں دوسری سے کرنی ہیں آپ ان کا اُڈیوگ وہاں کر سکتے ہیں ایسا ہم یہ کہ سارے لوگ مزدور ہی تھے اس میں کچھ سبجیکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں جو کام اچھے ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں کر سکتے وہ بھی کرتے ہیں تو آپ ان کی چھمتہ کو پہچانیے سب سے پہلے آپ ان کو روکنے کی کوشش کیجئے ان کو روکنے کے لیے آپ کیا سویدائیں دے سکتے ہیں مانویتہ کی آدھار پر یہ سوچئے پونے تین لاکھ بہت بڑی سنکھیا ہوتی ہے ایک چھوٹے سے راجے سے پونے تین لاکھ ان کا پلائے ہیں تو اس لیے آپ انہیں روکنے کے لیے سب سے پہلے کوئی ایسی چلیے بہت بہت دھنے بار ساہو جی آپ کا بھی سرین سرما جی آپ کا بھی بندوپاد بھائی جی آپ کا بھی ہماری ایسا چرچہ میں شریف ہونے کی تو مزدوروں کی واقسی والے سرکاری آکڑوں پر بیجے پی سوال اٹھا رہے گی حالک پھلحال جو آکڑے بیئے گئے ہیں انہیں کو اگر صحیح مانتے ہیں تو بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی سنکھا میں مزدور پلائین کرتی کیوں ہے کیا کھامیہ سرکاری اوزناوں میں ہیں بیا پلائین کی بجے سسٹم کا فیلور ہے یہی دو بڑے کارٹ ہو سکتے ہیں جس کی بجے سے کوئی مزدور روجی روٹی کے لیے بیوس ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر پردیش پر پرواشی بن کر رہتا ہے وہی آج کرونا کال میں سب سے زیادہ کوئی پریشان ہے تو وہ مزدور ہی ہے جو لاکڈاؤن کے بیش کسی طرح اپنے گھر تو لوٹ آیا لیکن اپنا اور پریوار کا پیت پالنے کے لیے فیلحال اس کے پاس روزگار نہیں ہے چھتیز میں بھوپے سرکار واپس آنے والے مزدوروں کو نوکری دینے کے لیے کس سطر پر پیاس کرتی ہے اور یہ پیاس کتنے سفحل ہوتے ہیں اور سب سے اہم یہ ہے کہ پلائین روکنے کے لیے بھوپے سرکار کچھ بڑا قدم اٹھائے گی یا تصویر رمن سرکار جیسی لے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا خیر چھتیز میں بھوپے سرکار اب مددہ پردیش لوڑتے ہیں جہاں بی جی پی نے ورچوار ریلی کی جریے اپسناو کی جنگ کا آگاز کر دیا ہے وہی کانگریز کی کیا تیاری ہے اور موموری برہان سواسیت پر کس طرح کی سیاسی شلی کر رہے ہیں ستہ کے سنگرام میں اب بات اس پر